اور کتنی بیماریوں کا علاج وہ کہتے ہیں جس کو فرسٹیشن ہے جس کو سٹریس ہے جس کو انگر ہے جس کو انزائٹی ہے جس کو ڈپریشن ہے اس کو صرف مسکرانا چاہیے اس کو صرف مسکرانا چاہیے اور ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں سبگی یہ بڑھایا کہ جس سے ملو چاہے جانتے ہو چاہے نہیں جانتے ہو اس کو مسکرانا چاہے ملو تمہارا یہ مسکرانا چاہے ملنا صدقہ ہے یہ صدقہ ہے اور آج سائنس پروف کر رہی ہے وہ صدقہ کیا ہے تمہاری باڈی میں یہ ہارمون پیدا ہوتے ہیں انڈورفن پیدا ہوتا ہے ڈوپامن پیدا ہوتا ہے آکسیٹوسن پیدا ہوتا ہے اور لوگ اس کو لینے کے لیے دوائیاں کھاتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو ڈپریشن کی دوائی کھاتے ہیں یہ جو ہارمون میڈیسن لے رہے ہیں کہ کسی طرح میرے مسل کو ریلیکسیشن مل جائے اس کو انٹی ریلیکسن کا نام دیا ہوا ہے مسکرانے سے کیا ہونا تھا آپ اپنے گھر میں جاتے مسکرا کے سلام کرتے اپنی ماں کو سلام کرتے اپنے باپ کو سلام کرتے اپنے بھائی کو سلام کرتے اپنے بیٹے کو سلام کرتے اپنی بیٹی کو سلام کرتے اپنے بیوی کو سلام کرتے جیسے ہی میں نے مسکرانا تھا آگے سے رییکشن کیا آنا تھا نیوٹن اس بات کو سمجھ گیا نیوٹن نے کیا کہا ایوری ایکشن ہیز سیم رییکشن ایکشن اور رییکشن آلویز اپوزٹ بٹ ایکول جیسے ہی میں نے مسکرانا تھا پلٹ کے مجھے کیا ملنا تھا مسکراہت اور سچ بتاؤ آج جب میں اپنے گھر میں داخل ہوں گا اپنے ماتھے پہ تیوڑی چڑھائی ہوگی گسے سے میری ہارٹ بیٹ تیز چل رہی ہوگی کرخت لے جا ہوگا تلخ لے جا ہوگا سخت رویہ ہوگا تو بتاؤ آگے سے میری وائف کیا کرے گی میرا باپ کیا کرے گا میری ماں کیا کرے گی میرا بھائی کیا کرے گا میری بہن کیا کرے گی میرے بیٹے کا رییکشن میرے ساتھ کیا ہوگا آج ہر شخص کہتا ہے ڈاکٹر صاحب سمجھ نہیں آرہا طبیعت کیسی ہوگئی یہ بچینی بے قراری بے سکونی کہاں سے آگئی اس کو اس حدیث سے سمجھو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جس عمل سے نرمی نکل جاتی اس میں سے خیر نکل جاتی ہے جس عمل سے نرمی نکل گئی اس میں سے خیر نکل گئی اور آج ہر شخص اپنی اولاد کے اوپر کیا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے قرآن سمجھو قرآن قرآن کی آیت ہے وَيْ لُلِّكُلِّهُ مَزَةِ تِلُّ مَزَةِ پوری کی پوری ویل تباہی بربادی اس شخص کے لئے ہے جو تانے دیتا ہے اور تانے دینے کے لئے عیب جو ہی کرتا ہے اور سچ بتاؤ سب سے زیادہ تانے آج کون کس کو دیتا ہے باپ سب سے زیادہ تانے کس کو دیتا ہے اپنے بیٹے کو رب کیا فرما رہا ہے کہ پوری کی پوری ویل کس کے لئے ہے تانہ دینے والے کے لئے عیب جو ہی کرنے باپ تلاش کرتا ہے کہ مجھے اس کی کوئی خامی ملے میں نے کل اس کو ذلیل کیا تھا اس کو پھر سمجھ نہیں آئی آج مجھے اس کی کوئی نئی بات پتا چلے میں تاکہ اس کو اور رکڑا لگاؤں اور دوسری طرف آجو اگر اس نے سختی کر دی تو کیا اس میں خیر آئے گی کیا اس کی کبھی اصلاح ہوگی جب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا جس عمل میں نرمی نہیں ہے اس میں جس عمل سے نرمی نکل گئی اس میں سے خیر نکل گئی اور سچ بتاؤ آج مارے گھروں سے کیا نکلا ہے ہماری نسلوں سے کیا نکلا ہے ہماری بیٹیوں ماں بیٹیوں کیا کرتی ہیں ایک بار میرے محترم بھائیوں جس کے بچے مانتے نہیں ہیں جو کہتے ہیں میرے بچے بڑے زدی ہیں اللہ کی قسم میں کہتا ہوں اس کا بیٹا زدی نہیں ہے انہوں نے پیوت ماز زدی ہے سب سے پہلے ایک بار ایک بار صرف نرمی کا پہلو اپنا کے دیکھو اور ہمارے ہاں رواج پتے کیا ہے اللہ اکبر گندہ سو باری سمجھا ہے نو نسلی گندی ہے یہ کیا ہے یہ میں نے کیا دیا تانہ اور جس نے تانہ دیا اس کے لئے کیا ہے پوری کی پوری ویل جہنم اب سوچو کہ میں یہ جو تانہ دے رہا ہوں بچے کی اصلاح کے لئے دے رہا ہوں یہ جہنم کے لئے میرے مخترم بھائیو انکونشیس لا شوری طور پہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جس سے ہمارے رب نے منع کیا تھا اور جس سے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا تھا اور آج ہر شخص کیا کہہ رہا ہے اولاد نہیں سن دی پتہ نہیں وقت کیا ہو جا گیا ہے اللہ کی قسم یہ سیدیس ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلایا لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں میرے مخترم بھائیو رب کا فرمان ہے لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون ہے جو اللہ کو گالی دیتا ہے جو یہ کہتا ہے زمانہ ایسا آگیا وقت ایسا آگیا اللہ فرماتے ہیں میں زمانہ ہوں اللہ زمانہ ہے وقت ہے اس کو کبھی برا نہ کہو اور آج ہر شخص کیا کہہ رہا ہے پتہ نہیں وقت کیا ہو جا آگیا ہے صحیح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان اپنی زبان سے ایسی بات کہتا ہے ایسا جملہ کہتا ہے اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے اور جہنم کی کھائیوں میں سے ایک کھائی اپنا ٹکانہ بنا لیتا ہے اور اس کو پتہ وہ اپنے اہل و ایال میں روئے زمین پہ ہستا مسکراتا ہے خدارہ اپنی زبان سے صرف وہ کلمات نکالو جو رب رحمان نے آسمان سے اتارے ہیں جو آسمان سے آئے ہیں وہ وہی ہے وہ وہی ہے وہ وہی ہے بات کرنی ہے تو اپنے رب کی جس کو قرآن کہتے ہیں اور بات کرنی ہے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان کو حدیث کہتے ہیں سنت رسول کہتے ہیں ایک وحی مطلوع ہے ایک وحی غیر مطلوع ہے ایک وحی جلی ہے ایک وحی سری ہے میرے محترم بھائیوں اس کے بعد جو ہے وہ لا یعنی ہے اور سچ بتاؤ یہ چوبیس گھنٹے یہ میڈیا ہمیں کیا دے رہا ہے چاہے وہ سوشل میڈیا ہے پرنٹ میڈیا ہے الیکٹرونک میڈیا ہے چاہے اس کا کوئی سورس ہے صرف اپنی زبان سے وہ بات نکالو جو اللہ کا فرمان ہے یا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ان دو فرمانوں کے علاوہ جو چیز ہے میرے محترم بھائیوں وہ دین ہو سکتا اچھی بات ہو سکتی ہے خوبصورت بات ہو سکتی ہے لیکن وہ دین نہیں ہو سکتا اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحان و تعالی ہمیں ہر طریقہ کس کے مطابق کرنے والا بنائے اللہ کے حکم کو سو فیصد پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے اوپر چلائے کیونکہ جب کل قیامت کا دن ہوگا تو ہمارے لیے جو سٹینڈر ہے جو میار ہے جو کیلیبر ہے وہ کون ہے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑا کیا جائے گا اور فرمایا جائے گا جس کا عمل ان کے عمل جیسا وہ اس صف میں آ جائے اور جس کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمل جیسا چاہے وہ نماز کا ہے چاہے وہ روزے کا ہے چاہے وہ قیام کا ہے چاہے رکو کا ہے چاہے ہاتھ باندھنے کا ہے چاہے صدقہ خیرات کا ہے چاہے شادیوں کا ہے چاہے غمیوں کا ہے الغرض وہ کوئی بھی کام ہے میرے محترم بھائیوں صرف ایک طریقہ ہے ایک راستہ ہے ایک عصبہ حسنہ ہے اور وہ ہے پیارے پیغمبر جناب محمد جو اس طریقے پہ آجے گا وہ کامیاب ہے اور جو اس طریقے کو چھوڑ دے گا باتیں بڑی خوبصورت ہو جائیں گی بڑی خوبصورت ہو جائیں گی لیکن اللہ کے ہاں ایک رائے کے دانے کے برابر وہ عمل قابل قبول ہے اور اللہ کے ہاں مردود ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ کہا سنا اللہ اس پہ سو فیصد عمل کرنے والا بنائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ جن دن بھائیوں کے سوالات ہیں وہ بھائی سوال پوچھ سکتے ہیں